۔ Hey guys. Assalamu alaykum and welcome back to my latest video. Welcome back to Asya Adnan's lifestyle in UK. کیسے ہیں آپ سب میری YouTube family کیسی ہے؟ Hope you guys are all good. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدلہ سے اور پاکستان میں ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹائم گزار رہا ہے پاکستان میں شاپنگ ویرا سب کچھ چل رہی ہے کیونکہ ابھی ہم واپس بھی جانے والے ہیں تو ابھی اس والے ولوگ میں آپ کو سب سے زیادہ میری شو پنج میری آٹنگ کی یہ ولوگ ہے تو آپ کو سب سے زیادہ وہی نظر آئے گا جو جہاں جہاں میں گئی شو پنج وغیرہ کے لیے جو جو میں نے لیا تو اس والے ولوگ میں آپ کو سب سے زیادہ وہی دکھے گا اور آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں حوش رہا باد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے اپنے گھروں میں مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو بھی میلے چینل پر نیو آئے ہیں پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب اگر آپ نے میرا چینل نہیں کیا ہوا تو ضرور کر دیجئے گا اور لائک والے بٹن کو پریس کرنے سے آپ کو کوئی چارجز نہیں پڑیں گے یہ ایک دم سے فری ہے مفت ہے تو آپ ویڈیوز لائک کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کیا کریں اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں جتنے بھی ہم ولوگرز ہیں دنیا بھر کے تو یہ ہم ویڈیوز بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپس ہم جہاں بھی جاتے ہیں جو ہم یہ بناتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہم یہ اپلوڈ کرتے ہیں جو اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے یہ سب بہت زیادہ اس میں محنت لگتی ہے یہ بھی ایک کسم کی فل ٹائم جوب ہے یہ ویسے نہیں ہے کہ آپ بس اٹھا کے ویڈیوز بس ڈال دو یہ سب پہ بھی بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو آپ سب لوگوں کی ہمیں دعاوں کی ضرورت ہے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ جتنا ہمارے ویڈیوز لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہم سب کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کافی ساری شاپنگ بھی کری ہے اور یہ سٹائلوں سے بھی میں نے شوز وغیرہ لیے خوشے لیے اور میں اور میری جو ننز ہیں میری زیادہ میری یہاں پہ میری ننز کے ساتھ بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ فرنشپ ہے کیونکہ آپ جب ایک ہی ایج کے ہوتے ہونا آپ میں جب ایج ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے تو میری جو ننز ہیں ایک تو میری ہزبن کی سسٹر ہیں اور دوسری میری ہزبن کی کزن ہے وہ بھی میری ننز ہی ہوئی ہے تو وہ ہم سے زیادہ چھوٹی ہیں جو میری ہزبن کی کزن ہے وہ زیادہ چھوٹی ہیں پر ان کے ساتھ میری انڈسٹیننگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سے سب بھی بہت حوش احلاق ہیں بہت ہی اچھی ہیں اور پاکستان میں آکے تو ویسے بھی بہت مزا آتا ہے اور یہ شوپنگ ویرہ تو وہاں سے بھی میں نے کی تھی بہت زیادہ یوکے سے بھی اور پھر یہاں سے بھی میں نے کافی زیادہ شوپنگ کی ہے اور جب میں جب کہیں جاؤں اور مجھے اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو میں وہ ضرور لیتی ہوں اور وہ چاہے ایکسپینسیو ہو یا پھر چیپ ہو مجھے یہ نہیں ہوتا کہ یہ بہت ایکسپینسیو ہے یا یہ بہت چیپ ہے مجھے اگر کوئی چیز میری آنکھوں کو جو چیز پسند آتی ہے جو میرے دل کو چیز چھو جاتی ہے وہ میں ضرور لیتی ہوں اور یہ لیڈیز کو تو بہت زیادہ شوپنگ کا شوق ہوتا ہے اور پھر یہاں سے بھی ہم نے کافی ساری شوز وغیرہ بھی لیے اور خوسے وغیرہ لیے اور میں نے اور میری جو ننز ہیں ہم نے ایک جیسا ہم نے ایک جیسا ڈریس بھی لیا جو ہم نے گاؤں جا کے پہننا تھا ہم نے گاؤں میں جا کے وہاں ایک دعوت تھی وہاں پہ ہم نے پہننا تھا تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سے نیکس بلوگ میں دکھاؤں گی جو ہم نے ایک جیسا سوٹ پہنا اور ایسے کر کے کافی مزا آتا ہے ایک ساتھ جب جاؤ کہیں شوپنگ کرو بہت زیادہ مزا آتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں دعوت پر آئی ہوئی تھی میں نے یہ جیڈوڈ کا سوٹ ڈالا ہوا تھا یہ بھی بہت پیارا سوٹ ہے سب نے بہت زیادہ پسند کیا اس کا ڈیزائن بہت اچھا بنا ہوا تھا اور یہ بھی میں یوکے سے ہی لائی تھی یہ بھی سوٹ اور یہ جو ساتھ میں نے سینڈلز پہنے ہوئے یہ بھی میں نے سٹائلوں سے لیے تھے اور یہ بھی جو میرے ہزبن کی حالہیں ان نے دعوت کی ہوئی تھی وہ ماشرہ سے تین چار بار ہماری دعوت کر چکی ہیں یہ سب کا پیار ہوتا ہے یہ بس ایک پیار دکھانے کا طریقہ ہوتا ہے جو سب ہمیں دعوت پر بلاتے ہیں اور یہ بھی جو حالہیں ان نے تو دو تین بار دعوت کر چکی ہیں ماشرہ سے اور ہم سب وہاں پہ اگٹھے ہوئے بہت مزا آیا کھانا بھی بہت مزے کا تھا اور ابھی ہمارے دن کافی تھوڑے رہ گئے ہیں واپس یوکے کو جانا ہے ابھی تو کافی کرونا پاکستان میں بھی آ چکا ہے ابھی تو پاکستان میں بھی آفٹر ایٹھ اوکلوک دیر ایز لوک ڈاؤن پاکستان آپ بیٹھ کے کسی ریسٹر میں آپ کھا نہیں سکتے اور باقی باقی بھی کافی پاکستان میں بھی سنا ہے کہ کافی کرونا ہو چکا ہے بس اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں پتہ نہیں کب تک یہ جائے گا اور یوکے میں تو ابھی سکول وغیرہ کھل چکے ہیں میں ابھی واپس جاؤں گی تو پھر بچے بھی میرے جائیں گے سکول وغیرہ وہاں پہ تو الحمدللہ سے ابھی کھل چکے ہیں ابھی کافی صحیح ہو گیا ابھی بس دیکھتے ہیں کہ باقی شپس ویڈا یوکے میں کب کھلتی ہیں تو گائز یہاں پر بس میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بیمانی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اگلا بندہ پتہ نہیں بہت انوسینٹ ہے یا بے وقوف ہے تو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں ان کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے اللہ تعالی بس اللہ تعالی بس ہدایت دے ایسے لوگوں کو اور جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ بندر پہلے وقتوں میں بندر انسان تھے لیکن اللہ تعالی نے وہ باغی اور نافرمان تھے اور اللہ تعالی نے ان پر لانت بیجی اللہ تعالی نے اور وہ بندر جیسی ان کی شکل ہو گئی ہے ایسے ہی کچھ چلتے پھرتے انسان ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ انسان ہیں لیکن ان کی شکلیں بگری ہوئی ہوتی ہیں وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالی ان پر لانت بیج دیتا ہے تو جو لوگ بیمانی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بیمانی سکھاتے ہیں ہدھ تو بیمان ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو بھی آگے وہ ٹرین کرتے ہیں ان کو بیمانی سکھاتے ہیں تو میرا بس یہی ہے کہ بچوں کو آپ معصوم رہنے دو بچوں کو آپ ہدھ جو بھی کرو لیکن بچوں کو ایسی باتیں نہیں سکھانی چاہیے بیمانی نہیں سکھانی چاہیے کیونکہ بچے آپ کے ہیں کسی کے نہیں ہیں اور وہ بڑے ہو کے آپ کے لئے ہی بربادی بنیں گے کسی کے لئے نہیں بنیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مامو نے یہ آسٹریلین پیرٹس رکھے ہوئے اور کافی خوبصورت ہیں یہ بہت سارے انہیں رکھے ہوئے اور ایک بڑا سارا یہ کیج ہے ان کے لئے پنجرہ ہے بڑا سارا اور ماشاءالہ سے سارا دن اور رات ان کی گھر میں ان کی آوازیں آتی ہیں بہت ہی خوبصورت ان سے رونک لگی ہوئی ہے پورے گھر میں تو مجھے تو یہ سب دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ڈیفنڈ ڈیفنڈ کالر فل کے کالر فل پیرٹس ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور دیکھ کے ان کو بہت مزہ آتا ہے دل ایک تم خوش ہو جاتا ہے اور جو مامو ہیں ان کو یہ شروع سے بہت پسند ہیں پیرٹس تو اس لئے انہیں رکھے ہوئے تو میں بھی ان کو میرے بچے بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتی رہتی ہوں تو بہت مزہ آتا ہے اس کے بعد میں نے کافی انسٹیٹ سوٹس بھی لیے جو میں نے سلوائے یہاں سے کیونکہ وہاں پہ یوکے میں تو آپ کو پتا ہے بہت ایکسپنسیو ہے سلائی مطلب کپڑے آپ لو اور اس سے مہنگی سلائی ہوتی ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ افورڈیبل ہے سلائی اور ماشاءاللہ سے کپڑے ہودیس ڈیزائنر سلواؤ کوئی بھی آپ کے اوپر لیس کچھ بھی لگوا بہت مزہ آتا ہے وہاں پہ تو میں زیادہ میری کپڑے لیتی ہوں اور یہاں سے پھر آکے میں انسٹیچ بھی لے لیتی ہوں میں نے لون کے سوٹس لیے کیونکہ ابھی یوکے میں بھی کافی گرمی آنے والی ہے بہت زیادہ ادھر بھی گرمی آنے والی ہے پچھلی بار تو بہت زیادہ گرمی تھی تو پھر اس لیے میں نے لون کے سوٹس وغیرہ لیے اور بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ شوپنگ کرنے کا اور میرا تو دل کرتا ہے میں جو جو دیکھتی جاتی ہوں میرا دل کرتا ہے میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں بس یہی ہے کہ دل نہیں بڑھتا اتنے پیارے اور خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں بڑھتا میں یہاں پر آپ سے اجازت چاہتی ہوں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے جس پہ میں نے اور میرے حضبین نے ہم نے کیک کٹا ہماری میٹ آورسری تھی جس دن ہم ملے تھے اور وہ آپ ضرور دیکھئے گا وہ ان پر ہے اور ہمیں دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی رہوں گی اور میرے ویڈیوز کو ایسے ہی دیکھتے رہیے لائک کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت اپنا بہت سا حیار رکھنا پھر آؤں گی ایک نیو و لوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تمہیں دیکھیں تمہیں دیکھیں